میں ایک پٹیکلر کیس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قانون میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے نیب قوانین میں موجودہ قوانین میں بہتری کی گنجائش ہے ایک پیمانہ رکھیں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ریفرنسز عدالتوں میں چل رہے ہیں اور وہ آزاد ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ریفرنسز ابھی عدالتوں میں نہیں داخل کی گئے اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے جب سے علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو مختلف تفسریں کیے جا رہے ہیں مجھے تو ساد رفینق صاحب کی وہ تقریر یاد آرہی ہے جنہوں نے فلور اپ دہ ہاؤس کی جب ان کے پروڈکشن آنٹم جانی ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ نیب نے گرفتار موجی کیا اور سوالات مجھ سے علیم خان کے بارے میں کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ خبردار کیا تھا کہ اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے بارے آرہی ہیں ماضی میں اس قانون کو سیاسی پارٹیوں کو توڑنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے اور نئے پارٹیز کو بلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو ظاہر یہ بات ہے کہ جب ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور قانون میں یہ خامیہ بھی ہے تو بجائے اس کے کہ میں انڈیویجول کیسز کو ڈسکس کروں اور میں انڈیویجول کیسز پر تفسرہ کروں میری اپنی خواہش تو یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ بیٹھیں اور پارلیمنٹ احتساب کے عمل کو نہ روکیں بلکہ احتساب کے عمل کو مزید شفاف بنائیں اور اس کو بہتر بنائیں نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ڈیل ہوگی اور محترم نواز شریف صاحب نے بھی یہ واضح طور پر کیا ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں نہ ہی میں نے کوئی ریکویسٹ کیے کسی ڈیل کیلئے یا ڈیل کیلئے اور حکومت جس کے باوجود یہ اسرار کر رہی ہے تو حکومت مہربانی کر کے یہ بھی پھر بتا دیں کہ اگر وہ ڈیل نہیں کر رہے یا وہ ڈیل نہیں دے رہے تو کون کر رہی تو اس کا حکومت یہ بھی کہہ رہے تھا کہ تھوڑی کلیریٹی آ جائے کیونکہ اس وقت تو عجیب صورتحال یہ ہے کہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کر رہے تو پھر مہربانی کر کے ہمیں اور آپ کو اور عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر کچھ ہونے جا رہے تو کون کر رہے موسیقی